بات اس رات کے تعلق جو فرمائی جاتی ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صلات الالفیہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے سو رکات الف کہتے ہیں جو ہے صلات الالفیہ جو پڑھی جاتی ہے جس کی بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے سنے نے فرمایا اور فرشات فرمایا کہ جو اس رات میں سو رکات نماز پڑھے سو رکات نماز پڑھے اور سو رکات کی ہر ایک رکات کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جو اللہ سے مانگیں گا وہ عطا کیا جائیں گا حتیٰ کہ لوہ محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائیں گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی یہ روایت موضوع ہے اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے رات چالی ہوتی ہے مغرب سے مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح پانچ چھے بجے ہو رہی زیادہ زیادہ بڑا دن رہا تو تو شام کے چھے سے صبح چھے اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات ہے کتنے گھنٹے ہو رہے بارہ گھنٹے ہو اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے سو رکات نماز کے لیے ہر رکات میں سورہ فاتحہ کا دس بار سورہ اخلاص پڑھے چیلنج بارہ گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا پلس اس کو تہارت وضو کرنا ہے عشاء پڑھنا ہے کھانا کھانا بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے اور صحیح دیئے کرنا ہے ہو سکتا ہے کیا ایک تو impossible ہے دوسرا یاد رکھئے یہ ثابت ہی نہیں کووہلنگ آرہے میں تو میراتھون نماز پڑھنے والا ہوں ابھی بات آتا دیکھو کیسا پڑھتا ہوں دو دو راکات ایک منٹ کے اندر تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف خرار دیا یاد رکھے اور ہم کو اس بامرے میں سوچنا چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شابان میں اور شب برات کے تعلو سے بیان کی جاتی اس کی کوئی خط نہیں ہے اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں ایسا کہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں زندگی بھر کی ہے نا اس کے لئے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کے خزائے عمری بول کر پڑھ لیتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے باقی نمازوں کے تعلو سے جو ضعیف اور موضوع روایتیں وہ تو رکھ دیا یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ خزائے عمری بلکہ کوئی نمازوں اور بہت سارے عامال کرتے ہیں